مرکز میں اتحادی حکومت میں شامل دوسری بڑی جماعت تاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سے علیدگی کا اشارہ دیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اگر وفاق نے سندھ کے سلام متاثرین کو امداد فرام کرنے کا وعدہ پورا نہ کیا تو ان کی جماعت کے لیے حکومت میں شامل رہنا مشکل ہوگا بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے حکومت سے علیدگی کا اشارہ ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب حضب اقتلاف کی جانب سے تحلیل کردہ دو صوبائی اسمبلیوں کی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اپریل دوہزار بائیس میں سابق وزیر آزم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک اعدام اعتماد کی کامیابی کی صورت میں وزیر آزم شہباز شریفی قیادت میں موجودہ اتحادی حکومت اقتدار میں آئی تھی تاہم اس کے بعد سے سیاسی بے یقینی نے ملک و داخلی اور معاشی مشکلات میں مبتلا کیا ہوا ہے مبسرین کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اتحاد سے علیدگی کا راستہ نہیں ہے البتہ مہنگائی اور دو صوبوں میں ممکن انتخابات کے باعث پی 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 حکومت سے فاصلہ اختیار کرنا چاہتی ہے تزیہ نگار اور سینئر صحفی مظہرب بھاس کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سے علیدگی کی بات پہلی مرتبہ کی ہے اس بنا پر یہ بات غیر معمولی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی مقبولیت کھو رہی ہے اس بنا پر بلاول بھٹو زرداری اس سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں لیکن ابھی ایسے حالات نہیں ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت سے علیدگی کا سوچ رہی ہو مظہرب بھاس نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب اور خیبر پکتونخواہ کے انتخابات میں جانا ہے جس کی وجہ سے وہ وفاق سے فاصلہ اختیار کرنا چاہتی ہے البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حکومت اتحاد سے الگ ہو رہے ہیں ان کا منزید کہنا تھا کہ حکومت اتحاد انتخاب اتحاد نہیں ہے اس لئے پیپلز پارٹی کو الگ جماعت کے طور پر انتخابات میں حصہ لینا ہے حکومت کی موجودہ کارکردگی عوامی سطح پر متاثر کن نہیں ہے مظہرب بھاس نے کہا کہ بلاول بھٹو سیلا متاثرین کے امداد فنڈز کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کی نظر میں پیپلز پارٹی مردم شماری کے حوالے سے بھی دباؤ بڑھانا چاہتی ہے سیاسی امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحفی افتخار احمد کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی حکومت سے الیدگی کے اشارے کی بنیاد سیاسی نہیں بلکہ عوامی مسئلے کی بنیاد پر ہے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمن سیلا متاثرین کا مقدمہ لے کر پوری دنیا میں گئے اور عالمی اداروں کو امداد کے لیے راغب کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں بلاول بھٹو زرداری دنیا سے امداد کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے سیلا متاثرین کی بحالی کے لیے اعلان کردار حکوم کا اجرہ نہ ہونے پر ان کی ناراضگی جائز ہے افتخار احمد نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ بیان عوامی غم و غصے کی احکاسی کرتا ہے لیکن یہ تاثر کہ وہ حکومت سے الہدہ ہو رہے ہیں درست نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی حکومتی اتحاد سے الگ ہو کر کہاں جائے گی کیونکہ اس بے اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے ساتھ فی الوقت شراکت داری نہیں ہو سکتی لہٰذا بلاول بھٹو زرداری الہدہ نہیں ہوں گے افتخار احمد کہتے ہیں کہ حکومتی اتحاد انتخابی اتحاد نہیں ہیں بلکہ سیاسی جماعتیں ایک سبجوتے کے تحت حکومت میں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو مردم شماری کے ڈیجیٹل طریقے سے انعقاد پر بھی تحفظات ہیں وہ چاہتی ہے کہ وفاق اس کے تحفظات کا اضالہ کرے وہ کہتے ہیں کہ آئندہ عام انتخابات اس مردم شماری کے نتیجے میں نئی حلقہ بدیوں پر ہوں گے اس بناہ پر یہ سیاسی معاملہ بھی ہے سمت کے وزیر اعلی مراد علی شاہ نے وفاق کو خط کے ذریعے مردم شماری پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے بلاول بھٹو زردانی نے بھی کہا ہے کہ اگر اسی غلط طریقے سے کسی کی ہدایت پر ڈیجیٹل مردم شماری ہونی ہے تو پیپلز پارٹی اس کو قبول نہیں کرتی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی